والدہ سے اختلاف کس حد تک جائز ہے والدہ سے یا والد سے آپ نے اختلاف رائے قرآن سنت کی روشنی میں جو رکھ رہے ہیں وہ ضرور رکھیں لیکن کیونکہ یہ مگویس سوال ہے نا یہ جنرل ہے مجھے نہیں پتا کہ آپ اس میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں کوئی جداد کا مسئلہ ہے یا بیوی کے ساتھ جھگڑا ہے یا کوئی اور ایشو ہے ہر طرح کے معاملات میں آپ نے قرآن سنت کو فالو کرنا ہے ماں باپ کے ساتھ آپ اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں لیکن ان کی توہین نہیں کر سکتے ان کو مار پیٹ نہیں سکتے گالی گلوچ نہیں کر سکتے بید بھی نہیں کر سکتے ایون وہ کافر بھی ہو تو معروف طریقے سے قرآن کہتا ہے ان کے ساتھ آپ نے ڈیل کرنا ہے لیکن ساتھ ہی سورہ لکمان میں آیا کہ اگر وہ تمہیں یہ کہیں کہ تم شرک کرو تو پھر تم اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانوگے لیکن دنیا میں معروف طریقے سے ان کے ساتھ تم نے ایٹیچوڈ رکھنا ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے اسما بنت ابی بکر کہتی ہے حضرت ابو بکر کی بیٹی ان کی والدہ مشرکہ تھی تو وہ کہتی ہے یا رسول اللہ میری ماں آتی ہے کبھی کبار مجھے ملنے لیکن وہ بدپرست ہے تو کیا میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں دنیا میں معروف طریقے سے حسن سلوک کرنا ہے بیبار ہو جائے تو آپ نے دوائی لے کے دینی ہے باقی سارے معاملات دیکھنا ہے